پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت وہ اپنا مسئلہ بتا رہا تھا آپ سے مرے کو تحقیق کرنا ہے کہ بیماری کس حد تک جانے پہ اور کیا حد تک جانے پہ آپ کے توامم کیا جا سکتا ہے یہ بڑف کے جگہ کے لوگ کیا بڑف سے وضو بنا سکتے ہیں بڑف سے ڈسٹ چکتے ہیں بہت چکی ہے تیمم کا پوچھ رہے ہیں کہ بیماری کے کس حد تک جا سکتے ہیں کہ تیمم کر لیں ایک بار اور وہ صرف سردی ہو اور تھنڈے پانی سے کسی نے ان کو کہا کہ تھنڈے پانی کی وجہ سے وضو نہیں کرتے ہیں تیمم کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہ یہ بیماری میں تیمم کہاں تک کر سکیں اور پھر یہ پوچھا کہ کیا برف سے وضو ہوتا ہے آج کل فیس بک پہ وہ چل رہے ہیں کہ وہ برف اٹھا کے انہوں نے اس سے وضو کیا تو یہ سوال یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں جناب رفیق صاحب بہت اچھے اور خوبصورت سوال کے بار موقع کیے ہیں پہلی بات ہوئی کہ جہاں تک بیماری کا تعلق ہے اگر بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو اس صرف میں تیمم بلکل بیمار اگر ہے اور بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے بس ہے تھنڈ کا بخار ہے نمونیاں ہیں اب اس میں جو پانی کو استعمال کریں گے تھنڈے پانی کو تو اور زیادہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے اس کی لیمٹ کوئی نہیں ہے بس اندیشہ اور امکان بھی کافی ہے کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی اور یہاں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ یہ بیماری آپ کو ہے لہٰذا اس میں پانی کا استعمال آپ کے لئے نقصان دیا ہے لہٰذا آپ پانی استعمال نہ کریں تو ایسے جتنے مریضوں ان کو تیمم کرنے کی اجازت ہے اجازت تیمم کے لئے جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں مٹی وغیرہ اس سے وہ تیمم کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ سردی اور تھنڈ کی وجہ سے یہ بندہ بیمار ہے اور سردی اور تھنڈ میں اگر وہاں تھنڈا پانی ہے اور گرم پانی اس کو میسر نہیں ہے البتہ حدود شہر کے اندر شہر کی حدود کے اندر جو اس کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ شہر کی حدود کے اندر تو گرم پانی کرنے کا جو ہے آپ کو موقع ہوتا ہے لہذا وہ مریض جو پانی گرم کر کے یا نیم گرم کر کے وضو کرے گا اس کو تیمم کی اجازت نہیں دیں گے لیکن اگر جو ایسی باہر جنگل بیابان کے اندر موجود ہے اور وہاں پر جو ہے وہ پانی گرم کرنے کا بھی موقع نہیں ہے اور وہاں کے پانی کو استعمال کرے گا تو بیماری جو ہے اس کی بڑھ جائے گی یا یہ کہ وہ آثابی طور پر اتنا کمزور ہے کہ بیمار ہو جائے گا اس صورت میں اس کو بھی بالکل تیموم کرنے کی اجازت ہے وہ تیموم کر سکتا ہے مٹی وغیرہ سے اب رہا کے کہیں اگر برف موجود ہے اور برف کی وجہ سے اب وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو وہ برف کے ساتھ بالکل وضو ہو سکتا ہے کہ جو برف عام طور پر جیسے یوٹیوب پر بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا تو برف جیسے سنو کی شکل میں جو پڑی ہے بلکل اس کو اسی طرح جیسے ملتے ہیں بدن پر تو آپ کے آزار جو بلکل گیلے ہو جانے چاہیے اس صورت میں بلکل آپ اس برف سے وضو کر سکتے ہیں اور وضو آپ کا بلکل متحقق ہو جائے گا بہت شکریہ ستھ